اسلام علیکم میں افیسر زمیر فرام لیڈ سکول اینڈ کالج اور یہ ہماری دوسری کلاس ہے کیمسٹری کی اور ہم نے سٹارٹ کیوا تھا فاسٹ اپل فرنمنٹل آف کیمسٹری اور اس سے پہلے ہونے پڑھا تھا بیسک کیمسٹری میں بارے پڑھا تھا برانچس پڑھی تھی کیمسٹری دیفیشن پڑھی تھی اور میٹر کمپاؤنڈ سبسٹانس ہموجینیس ہیوٹر جینیس ایلیمنٹ کمپاؤنڈ ان کے بارے میں بڑا تھا اور آج ہم پڑھیں گے ہمارے پاس ایٹامک نمبر ایٹامک نمبر کیا ہوتا ہے اور میس نمبر کیا ہوتا ہے ایٹامک نمبر یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایٹامک میس نمبر ابھی دیکھیں ہمارے پاس ایٹام ہوتا ہے ایٹم ایٹم ہوتا ہے اور ایٹم کے اندر میں آپ کو چلے پینٹ میں لے کر جاتا ہوں یہاں سے آپ کو ایزیلی سمجھا جائے گی سوری اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹم ہوتا ہے اور اب چلے آپ کو بنا کر یہاں پر دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایٹم ہے ٹھیک ہے اور ایٹم کا جو سنٹر ہوتا ہے اس میں نیوکلیس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو نیوکلیس ہوتا ہے اس میں دو پارٹیکل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نیوٹران ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے پروٹان ہوتا ہے ایک نیوٹران اور دوسرا پروٹان ہوتا ہے یہاں پر میں پی بی لکھ لوں یہاں پر چلیں ایک نیوٹران ہوتا ہے دوسرا آپ کے پاس پروٹان ہوتا ہے لیکن جو آپ کو یہاں پر ایک سرکل نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس شیل ہے یہ انرجی لے والا ہے یہ شیل ہے اس کے اردگیرد الیکٹران ریوالوین کرتے ہیں یہ آپ کے سنٹر میں ہے یہ نیوکلیس ہے نیوکلیس کا نظر پی سے مراد پروٹان اور این سے مراد نیوٹران ہوتا ہے جو سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے نیوکلیس کی اردگیرد اس کو ہم آربیٹ کہتے ہیں اس کے اندر یعنی کہ نیوکلیس کی اردگیرد الیکٹران ریوالوین کرتے ہیں جو الیکٹران ہوتا ہے اس کے اوپر نیگٹو چارج ہوتا ہے اور پروٹان کی اوپر پاسیٹو چارج ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا ہے نیوٹرال ہوتا ہے یہ اب ہم نے کیا سمجھنا اس سے ہم نے یہ سمجھنا ایٹم میں نمبر کیا ہوتا ہے اور میس نمبر کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں اب ایک ایٹم ہے اس کے پاس الیکٹران ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے جو آربٹ ہوتا ہے کتنے ہو سکتے ہیں دس ہو سکتے ہیں بیس ہو سکتے ہیں ایک دو تین کچھ بھی ہو سکتا ہے نمبر اب یہ دیکھیں جتنے نمبر اف الیکٹران ہوں گے یعنی کہ جتنے تعداد الیکٹرانز کی ہوگی یعنی کہ جتنے الیکٹرانز کا تعداد ہوگی وہی اسی ایٹم کا ایٹم ایک نمبر ہوگا فرض کریں کہ ایک ایٹم ہے اس کے پاس دس الیکٹران ہے تو اس کے ایٹم میں نمبر کتنا ہوگا دس ہی ہوگا ایک ایٹم ہے اس کے جو الیکٹران ہیں ان کے پاس وہ انیس الیکٹران ہے تو اس کے ایٹم میں نمبر کتنا ہوگا انیس ہی ہوگا اب یہ دیکھیں کہ ایک ایٹم ہوتا ہے اس میں جتنے نمبر آف الیکٹران ہو اسی ایٹم کے اندر جتنے پروٹران ہوگے اس کے برابر ہوگا اب آپ کو سمجھیں آپ کہ جتنے نمبر آف الیکٹرون ہوں گے اتنے نمبر آف پروٹرون ہوں گے کس کے اندر ایک ایٹم کے اندر لیکن الیکٹرون کہاں پر ہوتے ہیں ریوالوینگ کر رہے ہوتے ہیں اور پروٹرون کہاں پر ہوتے ہیں یہ نیوکلس کے اندر ہوتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر بنایا ہوا ہے نیوکلس کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے بعد میس نمبر کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ collection of proton and neutron سوری ہاں سیئے ٹھیک ہے اچھا collection of proton and neutron یعنی کہ proton کی تعداد کو neutron کی تعداد کے ساتھ ملانے سے آپ کے پاس کیا آتا ہے atomic mass number آتا ہے فرض کریں کہ ہمارے پاس proton کی تعداد ہے 10 ہے neutron کی تعداد ہے 10 ہے چلیں اس کی element ہے تو آپ بتائیں کہ اس کا mass number کتنا ہوگا لازمی بات ایکیسی ہوگا اب اسی میں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ electron کی تعداد کتنی ہوگی اب آپ کو اپنی اس relation کو بھی یاد رکھنا ہے کہ easy cut to be یعنی کہ electron جتنے ہوگے proton بھی اتنے ہوگے proton جتنے ہوگے electron بھی اتنے ہوگے proton اس کے پاس کتنے دس ہیں تو زیر سے بات ہے اس میں electron بھی دس ہوں گے ہمارے پاس electron بھی دس ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو proton کی تعداد گیون ہو تو آپ electron دعداد کیا سکتے ہیں کہ electron بھی اتنے ہوگے اب numerical آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس میس نمبر 21 ہے میس نمبر 21 ہے اس 21 میں سے آپ نے کیا کرنا ہے proton کی تعداد کو معلوم کرنا ہے جبکہ neutron کی تعداد گیون ہے تو آپ 11 کو 21 میں سے نکال دیں گے تو آپ کے پاس جو 10 آئے گا وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا وہ proton کی تعداد ہوگی ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم Z سے زیر کرتے ہیں اور اس کو ہم A سے زیر کرتے ہیں atomic میس نمبر کو ہم A سے ریپزینڈ کرتے ہیں atomic نمبر کو ہم Z سے ریپزینڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس atomic نمبر اور mass نمبر فردہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو جو topic آ رہا ہے وہ ہے کہ relative atomic mass and atomic mass unit ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ نوٹس ہیں آپ کی 9th chemistry کے complete نوٹس ہیں پہلے چپٹر سے لے کر 8 میں چپٹر تک 8 چپٹر تک میرے پاس نوٹس ہیں تو آپ اگر آپ کو ضرورت ہیں تو آپ مجھ سے یہ free of cost لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس میں سارے چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں اب اس کی definition کو آپ پڑھنے تو بہت ہی آسان ہے یہ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اب یہ دیکھیں relative atomic mass number ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹاپک ہے ابھی اس کے بعد یہ ٹاپک ہے relative atomic mass اب اس کو پڑھیں the relative atomic mass of an element is a mass of an atom of an element relative to the mass of 1 by 12 the mass of carbon atom 12 ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک standard ہے carbon جو ہمارے پاس اس کا atomic number 12 ہے carbon 12 ہے یہ ہمارے پاس ایک اسلام کا standard ہے اسے ہم میئر کرتے ہیں scientist نے میئر کیا تھا کہ as a standard انہوں نے carbon atom کو لے لیا تھا کیونکہ carbon carbon کا جو atomic mass ہے وہ exact 12 ہے اس لئے ہم نے اس کو as a standard لیا تھا اور باقی جو ہمارے پاس atom کے جو mass تھے ہم نے میئر کیے تھے ٹھیک ہے اس لحاظ سے اب hydrogen کو جو ہمارے پاس آ جاتے وہ 1 ہے one point something ہے zero zero seven nine ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جو آپ کے پاس helium ہے وہ four ہے four point something ہے اس طریقے سے lithium جو ہے یہ six point six point six point nine four nine four one اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو carbon تھا as a ہم نے اس کو standard لیا تھا اس کا جو ہمارے پاس atomic mass تھا وہ 12 تھا اور باقی کو ہم نے اس کے ساتھ compare کر کے اس کی جو mass تھی وہ معلوم کی تھی اب یہ دیکھیں یہ ایک structure سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس carbon کا as a standard لیا تھا اور باقی جو ہمارے پاس atomic جو element تھے ان کے جو atomic masses تھے ہم نے relative carbon 12 سے ہم نے ان کو find کیا تھا تو یہ ہمارے پاس آپ اس کی definition کو تیار کریں اور دوسرا اس کے کچھ example دیں کہ ہمارے پاس atomic mass یہ ہی ہے تو یہ atomic mass وہی ہے جو atomic mass ہی ہوتا ہے جو credible اپر آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایم یو atomic mass unit یہ کیا جز ہوتی ہے جب آپ بلکہ ہم molecular mass next جو ایم یو کی ساتھ unit اس کے ساتھ لگاتے ہیں جب آپ اس کو calculate کر لیتے ہیں the mass equal to 1 by 12 of the mass of 1 carbon atom ایک carbon atom کی بات ہو رہی ہے اچھا اس called atomic mass بہت چھوٹی سی unit جو mass سے بہت چھوٹی سی mass بنتی ہے اب یہ دیکھیں the mass of 1 carbon atom اب ایک ایٹم ہمارے پاس ہے اب carbon 12 ایک ایٹم ہمارے پاس ہے وہ کس کے برابر ہے 12 ایم یو کے برابر ہے اور اس کے بعد دیکھیں 1 ایم یو ہم نے divide کیا ہے ایک ایٹم ہے ایک ایم یو ایم یو کیمت کو فائن کرنی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں we know that the 1 mole of carbon 12 atom contain اب یہ relation جو ہے آپ کو next class میں سمجھا ہے اس کا کیا مطلب ہے بھارہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے پاس 1 mole ہوتا ہے 1 mole ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے 6.023 10 ریس پاور 10 کی طاقت ہمارے پاس 20 ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی پاور ہے 30 ہے ٹھیک ہے اب یہ اتنے ایٹم ہوتے ہیں کس کے اندر ایک mole کے اندر اب یہ relation بتا رہا ہے کہ 1 mole of carbon 12 atom contain اتنے atoms جانی کہ اس میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایک ایٹم کی بات کرنی ہے 1 ایٹم ایٹم تو پھر ہم اس کو mass equal to 1 by 12 mass 1 by 12 mass کو ہم نے find کرنی ہے carbon کا جو 1 atom ہوگا 1 carbon اس کی mass ہے ہم نے 1 by 12 find کرنی ہے تو 1 by 12 سے ہم نے multiply کیا ہے تو یہ ہمارے پاس relation آرہا ہے منس 24 ہم نے اس کو یہ یہاں پر sorry gram ہم نے لیا تھا یہ ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس یہ یہاں پر kg ہوگا sorry kg ہو جائے گا کیونکہ یہ ہم نے اس کو ختم کیا منس 24 سے منس 27 تک لے گئے ہیں تو یہ جو relation ہے یہ value ہے یہ 1 emu کی ہمارے پاس value ہے اس کی اب یہ ہم اس کو use یہاں پر کرتے ہیں جب molar mass find کر رہے ہوتے ہیں molar mass next ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ جو unit لگاتے ہیں تو وہ emu لگاتے ہیں atomic mass unit اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا average atomic mass average آپ نے find کرنی ہے average آپ نے find کی ہوگی کیسے find کرتے ہیں تو بہت ہسان سا طریقہ ہے آپ نے جسٹ جو فرمولہ ہے اس کو understand کرنا ہے اب اس کی definition کو پڑھیں کہ the mass of an element is a sum آپ کیا کرنا atomic number same ہو لیکن mass number different اس کو isotopes کہتے ہیں اب ایک ایڈم کی different isotopes نیچری طور پر پائے جا سکتے ہیں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ sum of isotopes ان کو سام کرنا each multiplied by its natural abundance یعنی ان قدرتی طور پر وہ کائنات میں کتنا پائے جاتا ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے یہ فرمولے کو آپ دیکھیں آپ سمجھ آج دے گا آپ کو 35 ملٹیپلائی کر رہا ہے اس کے ساتھ 75 divided by 100 کتنے کلورین ہے اس ٹوپ مارے پاس دو ہیں ایک 35 ہے اس کا میس نمبر دوسرا اس کا 37 ہے with natural abundance یعنی 75% یہ والا کلورین پائے جاتا ہے اور 25% یہ والا کلورین پائے جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے دونوں کا سم کرنا ہے یہ ہم نے سم ملوم کیا ہوا ہے درمیان میں ہم نے سم کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر اس چیز کو آپ سمجھ اس کا مطلب کیا ہے 35 کو آپ ملٹیپلائی کرنا ہے جو آپ کے پاس کلورین ایک ایسٹوپ کتنا پائے جاتا ہے 75% پسنٹیج کو ہٹانے کے لئے ہم نے ڈیوائیڈ کیا 100 کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا ہے کون سا ایسٹوپ یہ ملٹیپلائی پرسنٹ نیچ طور پر پائے جاتا ہے ہم نے پسنٹیج ہٹانے کے لئے ہم نے دیوائیڈ کیا 100 سے کون سا سٹوپ 25% 37 اس لئے ہم نے اس کے ساتھ ملٹی کیا اب اس کو کلوریٹ کریں تو آپ کے پاس یہ آمسر آئے جائے گا 35.50 ایم ایم جو اب ابھی بھی آپ اس کا فائن کریں نا بلکہ آپ چیک کریں پر کلورین کا ایٹامک میس تو اس کا 35.50 ایم ایٹامک میس یونٹ اس کے یونٹ ہم ساتھ میں لگاتے ہیں اب یہ نمیریکل ہے آپ نے خود کرنا ہے وہ کہہ رہے کلوریٹ ایٹامک میس آپ نیون فرام گیون ڈیٹا اب دیکھیں ایک نیون ہے اس کا ایٹامک میس کتنا ہے ایٹامک میس اس کا دیکھیں 20 ہے اور دوسرے کا 21 ہے تیسرے کا 22 ہے یہ 10 10 آپ دیکھیں نا یہ سیم ہے اس کا مطلب یہ کتنی پرسنڈی میں پی جاتا ہے 90 پوائنٹ 51 اور یہ اتنی اور یہ اتنی آپ نے اسی طریقے سے ان سب کو سم کرنا ہے اور درمیان میں ملٹیپلائی کرنا ہے اس کے جو ایجزیکٹ ملٹیپلائی کرنا ہے نیچر لیبرنیس کے ساتھ تو آپ اس کو کلکلیٹ کریں تو آپ پاس یہ آنسر آجائے گا اس کے یہ نیمریکل بلکل اسی طرح ہے آپ اسی طرح یہ دیکھیں ساری جیزیں گیون ڈیٹا ہے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے پلس کرنا ہے آپ پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ ایوریج ایٹامک میس ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اسی کلس میں یہ سائمیٹ ہے کہ آپ نیمریکل کو سال کریں اور آپ ان کو ریوائز کریں دوسرا ایٹامک نمبر ایٹامک میس نمبر کو بھی آپ ریوائز کریں اور یہ آپ کا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد نیکس خلاس میں ہم آئیں گے اور کیمیکل فرمولا ایمبریکل فرمولا مالکل فرمولا کے بارے میں بات کریں انشاءاللہ